بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر تین لاکھ اکامن ہزار چار سو پچپن ہو گئی ہے وزارت صحت کی جانب سے جاری دادو شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ زشتہ چوبیس گھنٹے کے دران چار سو اترانوے فراد صحت یاب ہوئے ہیں اب تک تین لاکھ تہتیس ہزار دو سیکیاسی فراد اس مرض سے شفایاب ہو چکے ہیں مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر سات ہزار پانچ سو ٹھنوے رہ گئی ہے جن میں سے سات سو چرانوے مریض انتہائی نگداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں زشتہ چوبیس گھنٹے کے دران مختلف شہروں میں کرونا وائز کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد مدینہ میں رہی جہاں چھہ سٹھ نئے مریض سامنے آئے بیان میں کہا گیا کہ ریاض ساٹھ مکہ چھتیس جدہ چھبیس بریدہ بائیس ہلافوف ٹھارہ ہائل ٹھارہ خمیس مشید سولہ اور دمام میں آٹھ کیسز کا پتا چلا ہے حالیہ دادو شمار کے مطابق ٹھارہ شہروں میں مریضوں کی تعداد ایک ایک سولہ شہروں میں دو دو اور چھے شہروں میں تین تین جبکہ سات شہروں میں چار چار افراد میں کرونا وائز کی تصدیق ہوئی ہے سعودیر میں متعدد مراز سے بچو اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظ ایک دامات کا سلسلہ جاری ہے وزارت صحت کا کہن ہے کہ کرونا وائز ختم نہیں ہوا وہ فراج اور اختیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے حوالے سے سنجید کی اختیار نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ اس حوالے سے ذمہ داری کا ثبوت دیں سماجی فاصلے کے سول کی پپندی کرتے ہوئے ایسو پیس کا مکمل خیار رکھیں تاکہ اس خطرناک وائرس سے محفوظ رہا جا سکے اور مزید ڈیلی نیوز اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانہ بات بولیں اسلام علیکو ورحمت اللہ